نمسکار دوستوں میں فرمان کھان آنند کمپیوٹر کلاسس میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں تو دوستوں جیسا آپ سبی جانتے ہیں کہ سی پی سی ٹی کا اقزاب نیکسٹ ویک ہے جس کے ایڈمیٹ کارڈ آ چکے ہیں ایڈمیٹ کارڈ کیسے ٹاؤنلوڈ کیے جائیں گے اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا تھا جو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گا اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک میت اور ریجننگ کی سیریز لکھر چل رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا میت بہت زیادہ ضروری ہے تو ان لوگوں کے لیے کم سکم تین سے چار سوال بن جائیں ان کے لیے میں نے ایک سیریز کارڈ کی ہوئی ہے تو اس سیریز کا یہ تیسرا ویڈیو ہے تو آج ہم میت کی کوششنز کرنے والے ہیں میں نے دو ویڈیوز سے پہلے میت کے بنا دیئے ہیں جو ہمارے چینل پر مل جائیں گے اس کے علاوہ دو ویڈیو آپ کے ریجننگ کے بھی ہیں اگر آپ اسے دیکھ لیں گے تو میری گارنٹی ہے کہ آپ کے ابھی تک اگر ایک سوال بنتا ہوگا تو دو بنیں گے اور دو بنتے ہوں گے تو تین بن جائیں گے آپ کے کین مانئے آپ کے کوششنز بڑھیں گے ہی بڑھیں گے ایک بار میں پہلے پھر سے بتا دیتا ہوں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جیادہ بہتر ہے جن کا میت بلکل بھی صحیح نہیں ہے جن کے ایک سے دو سوال بھی نہیں بنتے یہ ویڈیو کتا انہی کے لیے بنایا ہے چلیے تو انہی کے لیے ہمیں سٹائٹ کرتے ہیں ایک سوال میں نے کرایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو وہ تھا ہمارا کیا دیان سے دیکھیں سمنانتر ادھر دیکھیں سمنانتر سریڑنی کا ایک سمنانتر سریڑنی میں سوہ پت ایک بٹا پچاس ہے پچاسہ پت ایک بٹا سو ہے سریڑنی کا پچھا پچھا پت کیا ہوگا تو دیکھیں آرثمیٹک پروگریشن ہے تو اے ہنڈیڈ ہمیں دیا گیا ہے اے ہنڈیڈ دیا گیا ہے ایک بٹا پچاس اے ففٹی ہمیں دیا گیا ہے ایک بٹا سو اور ہم سے کیا نکلویا ہوا ہے اے پانچ جار بار نکلویا ہوا ہے یہ ہم سے نکلویا ہے تو یاد رکھیں جب بھی اس طرح کے سوال ہمیں کرنے ہو تو پہلے میں کیا دیا ہے یہ لکھ لیجئے اور کیا نکالنا ہے ہم جانتے ہیں اے n برابر a plus n minus one into d کلیر ہے اور یہاں اگر ہم بات کے اگر ہم یہ نکلنا چاہتے ہیں تو میرے پاس n کی ویلیو کتنی ہے n کی ویلیو ہے پانچ ہجار اب مجھے کس کی ویلیو نکل لیو ہے مجھے a کی ویلیو نکل لیو ہے اور d کی ویلیو نکل لیو ہے تو اگر میں optimal لکھوں a5000 bرابر a plus n minus one into d a مجھے نہیں پتا n پتا ہے پانچ ازار مائنس ایک انٹو d بھی نہیں پتا تو a پلس چار ازار نو سو نین نیان دوے d اگر کسی طریقے سے یہ انفرمیشن مل جائے ہمیں تو ہم آنسر نکال سکتے ہیں اب بات کریں گے یہ ہمیں نکال لائیں تو اب بات کریں گے ہمیں دیا کیا کہا گیا ہے دیان سے دیکھیں ہمیں دیا کیا کہا گیا ہے تو اب a ہنڈیڈ دیا گیا ہے a ہنڈیڈ ہوتا ہے a پلس سو میں سے ایک d مطلب a پلس نین نیان دوے d جاں گے دیکھیں پہلا اسی پرکار a پچاس دے رکھا ہے a پلس پچاس مائنس ون d تو یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں a پلس اونانچاس d a پلس اونانچاس d تو ہمارے پاس کیا a ہنڈیڈ دے رکھا ہے کتنا ایک بٹا پچاس تو ایک بٹا پچاس برابر اور ایک بٹا سو تو اگر میں آپ سے کہوں یہ دوسری کوئیشن اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر ہم a پلس نین نیان دوے d میں سے a پلس اونانچاس d گھٹا دیں تو ہمارے پاس کیا ہے ایک بٹا پچاس مائنس ایک بٹا سو گھٹانا ہے تو اب گھٹانا ہے تو a پلس نین نیان دوے d مائنس a مائنس اونانچاس d تو a سے a کٹ گیا اور نین نیان دوے اونانچاس ایک تو آج اگا ایک بٹا سو کتنا گیا ایک بٹا سو تو یہاں d کی value کتنی مل گئی ایک بٹا سو گنا پچاس مطلب ایک بٹا پانچ ہزار کیا مل گئی ایک بٹا پانچ ہزار مل گئی تو اگر ہم اس value کو جانکے دیکھیں اس value کو put کرنے کسی فورمولے میں جانکے دیکھیں اگر میں نے اس کو fit کر دیا a plus 99 اور d مطلب ایک بٹے 5000 جانکے دیکھیں اب a نکالنا تو باقی سب یہاں transfer کر دیئے تو ایک بٹے 50 مائنس 99 بٹے 5000 برابر a پر 50 اور 500 کے LCM ہو جائے جائے 5000 تو کٹا ہم نے تو یہ ہو جائے گا 500 اور یہ ہو گیا 99 a answer آگیا تو دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا 500 گنا 50 sorry 500 نہیں آئے گا کٹیں گے تو 50 اس کا 100 گلتی ہوگی تھو 100 آئے گا دیکھیں 50 کا divide کریں تو 100 a برابر کیا گیا 1 5000 अब جار اوپر دیکھیں سوال کو چاہیے تھا a چاہیے تھا مل گیا d چاہیے تھا مل گیا تو a plus 49 90 a کی value کتنی ہے ایک بٹا 5000 ایک بٹا 5000 پلس 49999 گنا اور d کی value کتنی نکلی تھی ایک بٹا 5000 دونوں کی ویلی لگ وق سیم نکلی 5000 تو اب دونوں پھر 5000 کامل لے لیا تو 1 پلس 4999 تو 5000 بٹے 5000 اور کٹ گیا تو آنسر آ گیا ایک تو یہاں دیکھیں آنسر کیا آیا ایک آیا تو دیکھ رہے ہیں question بڑا آسان تھا میں نے چیزوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کو بہت اچھے سے کر پائیں کلیر ہوا تو جو جو ہمیں دیا تھا ہم نے پہلے وہ لکھ دیا ہمیں جو نکالنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چاہیئے تھا وہ لکھ دیا اس کے بعد ہمیں جو دیا گیا تھا اس آدار پر ہم نے A اور D کی value نکالی اور اس کو ہم نے فورمولے میں put کر دی ہمیں آنسر مل گیا تو یہ کافی آسان ہے اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں دوبارہ سے اس کو explain کر دوں گا آپ میں سے کسی نہ بھی تک اس کو بولا نہیں ہے کروانے کے لیے لیکن اگر کوئی بولے گا تو میں دوبارہ سے سمجھا دوں گا اور میں کوسس کروں گا short trick بھی بتا دوں گا میں جان بوچ یہاں short trick نہیں کراتا region کیا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ پہلے آپ کے سوال صحیح ہونے لگے سوال کو جلدی کرنا اُدیش نہیں سوال کو صحیح کرنا اُدیش ہے تو چلی اگلا دیکھتے ہیں اگلا ہمارا سوال یہ میں نے کرایا ہوگا تھا ودیش ای سے روی نی وش کو پڑھنے والے ودیارتیوں کی اوسط سنکھ کیا ہے کیا ودیش ای سے ودیش کو پڑھنے والے تو ہمیں کا نکل 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 الگ الگ وش میں جتنے ودیارتی پڑھتے ہیں ان کا اوسط نکل نکل کل سنکھ کا یوگ بٹا کل سنکھ دھیان دیجئے یہاں پر ہمارے پاس سنکھ کتنی ایک دو تین چار پانچ کیونکہ پانچ سبجیکٹ ہیں تو ہمارے پاس کل سنکھ کی ویلیو ہے ہمارے پاس اب یوگ نکال نکل 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 یوگ کیا ہے 280 360 پلس 340 پلس 200 پلس 330 بٹے پانچ دیکھیں اب میں یہ لے کے چلتا ہوں کہ آپ بلکھل بیسک گراؤنگ کیا تو انکھ ہم لگ دیتے ہیں 280 360 340 200 اور 330 0 0 0 0 8 6 14 4 18 18 18 21 2 2 2 2 4 4 3 7 7 10 10 12 12 12 13 15 15 15 15 10 5 5 5 5 15 15 15 پورا کٹ گیا 5 1 2 1 1 10 10 10 302 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 5 1 502 10 1 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 15 23 13 دیکھیں 4.99 سکوئر مائنس 18.04 کا سکوئر بریکٹ ڈیویجن کشن مارک برابر تیرہ دکھاملہ گیارہ کا سکوئر مائنس 138.99 یہ ہمارا سوال ہے تو اب جلدہ دیکھیں میں اس کو کیا کروں گا اب اس کو کیا دیکھیں گے ہمیں سدھمان تو نہیں نکالنا تو ہم جو کر سکتے وہ کریں گے تو ہم نے 41 دکھاملہ 9 کو لکھ دیا 42 42 کا سکوئر مائنس 18 کا سکوئر اور بریکٹ بند ڈیویجن اور کشن مارک کو مان لیتے ہیں X تیرہ دکھاملہ 11 کیا لکھتے ہیں تیرہ کا سکوئر مائنس 138 سملاب کو لکھ سکتے ہیں 9 کو جن دیجئے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 149 مان سکتے ہیں کیونکہ 9 لگا ہوگا تو یہ سولو کر لیے آسان بھاسا میں اب کیا دیکھئے 42 کا سکوئر مان لکھ سکوئر یا تو اب 42 کا سکوئر نکالیں اور 18 کا سکوئر نکالیں پھر کریں یا ایک فارمولا ہوتا ہے دیکھئے ایک فارمولا ہوتا ہے A سکوئر مائنس B سکوئر برابر A مائنس B A پلس B اس سے کلپولیشن آسان ہو جاتی ہے تو A سکوئر مائنس B سکوئر لگ رہا ہے تو کیا ہو گیا 42 مائنس 18 42 پلس 18 ڈیویجن بائی X تیرہ کا سکوئر ایک سو نکتر مائنس ایک سو نکتالیس دیکھئے تو اب کیا کرا 42 میں 16 گئے تو 12 میں سے 8 گئے 4 3 میں سے گئے 2 24 اس کے بعد 18 8 2 10 4 5 6 6 6 division X اور 9 میں 9 0 6 3 3 3 تو یہاں کیا دیکھا 24 گنا 60 اب جو بھاگ یہ اپون میں آ جائے گا کلیر اور یہ 30 ہو گیا اب ہمیں X چاہیے تو X کو یہاں ٹرانسفر کر دیا 24 گنا 60 32 30 برابر X اور اب دیکھیں 3 سے 3 کٹ دیا 3 دونی 6 تو X برابر کیا ہو گیا 24 دونی 47 یہاں دیان دیجئے یہ 48 ہمارا آنسر ہے کلیر ہے بہت آسان ہے میں نے ہر ایک سٹیپ کو یہاں پر کر کے سمجھایا ہے آپ کو یاد رکھئے گا ہر ایک سٹیپ میں نے کر کے بتایا ہے جسے چیزیں آپ کے لئے آسان رہیں اگلا دیکھئے چلیر دیان دیجئے تو یہاں پر ہمارا آگلا سوال کیا ہے نم لکت پرشن میں پرشن چند کے ستان پر کون سی سنگ کیا آگی پھر وہی سوال تو میں لکھ لیتا ہوں چار گونا نو پر پہ پاور دو گونا ستایس گونا آٹ سپیئر اور چھے پہ پاور ایکس کلیر ہے تو یہاں تو آپ یہ کیجئے دو گونا تین دو گونا تین دو گونا تین یہ سا اس کے بعد دیکھئے دیان سے ٹھیک ہے یہ تحقیق آپ کے لئے لیندی ہو جائے گا میں اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لئے دیان کے دیکھیں تو اب ہم کیا دیکھیں گے یہ سامسے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں اس طرح لکھا جا سکتا ہے دو گونا تین کی پاور تین بھاگت چار کو لکھ سکتے ہیں دو پہ گھات دو اور نو کو لکھ سکتے ہیں تین پہ گھات دو کی پاور دو اسی پرکار ستایس کو لکھ سکتے ہیں تین پہ گھات تین اور اس کو لکھ سکتے ہیں دو پہ گھات تین کی پاور دو چھے کو لکھ سکتے ہیں دو گونا تین کی پاور گونہ 3 کی پاور 3 بریکٹ ڈیویجن 2 کی پاور 2 اور 2 4 گونہ 3 کی پاور 3 2 2 2 4 گونہ 3 3 کی پاور 2 اندر بھارائی تو 3 2 نیچ 6 گونہ 2 پھر اندر 6 اور یہ 2 گونہ 3 کی پاور x اب ایک سیمپل نیعہ میں کہ اگر پاور اگر بے سمان ہو تو کیا ہوگا اگر بے سمان ہو تو جو پاور ہوتی ہیں جوڑتی اور گھڑتی ہیں تو ڈیویجن کے کیس میں گھڑ جاتی ہیں اور ایڈیشن کیس میں جوڑ جاتی ہیں دھیان سے دیکھیں پہل ہم 2 کیس کے دیکھیں تو 2 کی پاور 3 اب یہ دیکھیں ڈیویجن کے بعد ہے تو مائنس ہوگی 4 اس کے بعد گونہ ہے تو پلس ہوگی 6 اس کے بعد equal to ہے تو solve نہیں کریں گے گونہ 3 3 کی پاور 3 ڈیویجن کے بعد والی مائنس اور گونہ کے بعد والی پلس برابر 2 گونہ 3 کی پاور x تو دیان سے دیکھیں اب 2 کی پاور 3 میں 4 گئے مائنس کے 1 پلس 6 گونہ 3 کی پاور مائنس کے 1 پلس 6 2 گونہ 3 تو کیا ہو گیا 2 پہ گھات 5 3 پہ گھات 5 برابر 2 گونہ 3 کی پاور x اب اس کو کیا لے سکتے ہیں 2 گونہ 3 کی پاور 5 2 گونہ 3 کی پاور x تو x برابر 5 تو یہاں پر x برابر 5 آ گیا دیکھ رہے ہیں میں نے actually ہر ایک step کرایا ہے دیکھتے چیز میں کیا ہے میں نے آپ کو ہر ایک step کرایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لینڈ دی لگے بہت سارے لوگ کہیں کہ ٹرک میں ہو جائے گا تو ٹرک میں کرایا جا سکتا ہے میں آپ 2 منٹ میں کر دیتا لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو صحیح آنسر کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جلدی کرنا ہے آپ کے لئے صحیح آنسر لگانا جاتا امپورٹنٹ ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اب کیا بولا گیا دو سنکھیاں کا انپات دو انپات تین ہیں یا دی پہلی سنکھیاں میں 20 اور دوسری سنکھیاں میں 20 کی وردی کر دی جائے تو ان کی یوگ میں کتنے پرتشت کی وردی ہوگی تو جان سے دیکھیں آپ کو نہیں آتا تو دو سنکھیاں ہیں تو X ہم نے مان لی دو سو اور Y ہم نے مان لی تین سو کلیر اب کیا کیا اس میں 20% کی بڑھو تری کر دی اور اس میں بھی 20% کی بڑھو تری کر دی گان سے دیکھیں ٹھیک ہے جب بڑھو تری کر دی تو value کتنی ہو جائے گی اب 100 تو وہ خودے ہے 100% اور 20 اور بڑھ گئی تو دو سو کا 120 بٹے 100% سیم تین سو کا 120 بٹے 100% دکھو دو سو لکھا ہوا یہ خود اپنے آپ میں 100% ہے 20 اور بڑھ گئی تو 120% ہو گئی تو نئی value کتنی آگئی اس سے یہ کار دیا تو یہ ہو گئی 240 اور یہ دونوں کار دیئے تو یہ ہو گئی 360 کلیر تو پرانی value یہ ہے old اور یہ ہماری new value تو old value کتنی ہے دونوں کا یوگ 500 کیا پوچھا ان کے یوگ میں اور اب کتنا ہوگی جرہ جد دیکھئے جوڑ دیئے 0 6 4 10 3 2 5 6 تو کتنا ہوگی 600 تو دیکھیں پہلے کتنا تھا 500 اب کتنا ہوگی 600 تو ڈیفرینس کتنا آیا 100 کس کا 500 پرسینٹیج نکالنا ہے تو 100 ٹھیک ہے تو یہاں آپ کیا دیکھیں گے اوکی گڑ پڑ کر دیئے شاید میں نے دھیان سے دیکھئی کیا نکالنا ہے ڈیفرینس کتنا آیا 100 سے 100 آیا کتنا آیا دھیان سے دیکھئی 100 آیا کس کا 500 گڑا 100 تو ڈیفرینس کتنا آیا کڑ گیا اور 5 20 پہلے سے ہی کیا تھا بس کلکولیٹ گلت کیا تھا تو آنسر آگیا 20% کلیر تو ڈیفرینس کتنا آیا 100 تو 100 کتنا ہوا 500 تو 100 بٹے 500 گڑا 100 کلیر تو آ جائے گا 20% چلیے اگرہ کشن دیکھیں گے اب ہم تو دھیان سے دیکھئی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے تو سوال کیا ہے 2 5 4 8 division 98 5 division 13 برابر K 1 3 کلیر اب ہم سے پوچھا ہے K کا مان کیا ہے K کمان کیا تو solve کرنا start کرتے ہیں تو دھیان سے دیکھئے اس کو میں ایسا لکھ سکتے ہیں 2 5 4 8 upon 98 اور پھر باہر رکھتے 13 کو 7 3 3 3 2 اگلا دیکھتے ہیں ہم تو اگر کوششن ہو تو دیکھئے اگلا ایک سوال اور ہے تو اس سوال ہم کریں گے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں آج یہ آپ کا ہوم بارک ہے دیکھئے یہ آپ کا کیا ہے گھر پہ کر کے دیکھئے ٹرائے کیجئے اگر آپ کا آنسر آ جائے یہ آپ کو کچھ سے ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کا آنسر آ جائے تو اچھی باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں خود کرا دوں گا لیکن آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہوگا کیا آیا یا نہیں آیا چلیے ملتے ہیں اب ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار